لاہور میں جو کاروائی ڈالی یا آپ سمجھتی ہیں کاروائی تھی یا سیریس اریس کرنے کی کوئی کوشش تھی یا میسیجنگ کچھ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے رانہ سرنہ اللہ صاحب نے بجٹ کا ذکر کیا کہ وہ ڈیبیٹ بھی شروع ہونی ہے نیشنل اسیمبلی کا سیشن لیکن میں تو سمجھا تھا شاید پنجاب میں صورتحال بجٹ پاس کروانے کے حوالے سے کچھ رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں نراز پی ٹی آئی پاکستان مسلمی کاف اور نونلی کافی کردار ادا کر رہی ہے آپ کوئی لنکیج دیکھیں یا کہ نہیں پیورلی ایس پر نیب لاہ نیب کاروائی کرنے کے لیے گئی تھی دیکھیں بہت افسوسناک اس کو میں کہوں گی کہ یہ جو عمل ہے ان کا اور ایک طرف تو آپ ایک طرف ہماری کرونا وائرس کی وبا چل رہی ہے دوسری طرف ٹڈی دل کی وبا ہے معیشت کے یہ حال ہے حکومت سے گمرانی ہونی پا رہی ہے عوام کو کرونا کے موں میں انہوں نے پھیک دیا ہے مریں جیئیں وہ اب ان کا مسئلہ ہے اور اس طرف صرف ایک چیز میں یہ ایفیشنسی دکھا رہے ہیں اور وہ اپوزیشن کی وکٹمائزیشن کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی چپ کرا دیا جائے اپوزیشن بولے نہ آئینہ نہ دکھائے حکومت کو حکومت کی ناکس کار کردگی عوام کے آگے نہ لے کے جائے لیکن یہ بہت فائر بیک کرے گا دیکھیں اس قسم کے اعتصاب وہ تو ایکسپوز ہو چکا ہے لیکن اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو اس کا ٹائم اور ہو سکتا ہے یہ ٹائم تو آپ کو ملک کو متحد کرنا ہے ابھی آپ اور ڈیویشن کریں گے اور لوگوں کو آپ امریکہ کے ساتھ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طوفان انہوں نے برپا کیا ہے ایک تو کرونا وائرس کا طوفان جو ہے وہ تو ایک ہے لیکن ایک طوفان جو ان کی نا اہلی کا طوفان ہے وہ جب یہ وبہ نکل کے جائے گی پھر آپ لوگوں کا انگر دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی چیز کوئی بھی انسیڈنٹ اگر سپاک آف کرے اور پورا کے پورا ملک باہر نکلے یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں پھر اس وقت یہ حکمرانوں کے گلے پر جائیں گے یہ دیکھیں گے نہیں آپ کا افسوسناک یہ بات ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی ٹائم آج ہمارا سندھ کا بہت اہم کیابنٹ میمبر اپنی زندگی کھو بیٹھا ہے آج ایک ایم این اے اپنی زندگی کھو بیٹھا ہے چار ایم پی ایس ایک ایم این اے اور سترہ اٹھارہ ڈاکٹرز اور بے تہاشہ عوام جو ہے کئی رپورٹڈ ان رپورٹڈ اور اس کے اوپر کسان اپنے کراپس لوز کر رہے ہیں تو اتنی سچویشن ڈائر سچویشن ہے لیڈرز تو نتیہ گلی میں نیرو کی طرح بین بجا رہے ہیں اور ادھر جو ہے بلکل ٹھیک ہے آپ کا موقع پھر سوالے سے آگیا